اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جوروں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمہ کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان افتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباد سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کرنی جیے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر بل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے آگے بڑے ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پر ٹیم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے آئی ناظرین سب سے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے جہانگیر پوری سے جہانگیر پوری میں یوں سمجھئے کہ سپریم کورٹ پر بھی بلڈوزر چلایا گیا کورٹ کا بھی اب کوئی احترام ایسا لگتا ہے کہ باقی نہیں رہا کورٹ کے آدیش کے بعد جمعیت علماء حضرت محمد ارشد مدنی نے بقاعدہ اس پر کورٹ میں ارزی دی اس کو قبول کیا گیا کورٹ نے سٹیل لگایا مگر اس کے باوجود بھی دو گھنٹہ تک اس کے باوجود بھی بلڈوزر چلتے رہے یہاں تک کہ مسجد کا داخلی دروازہ بھی شہید کیا گیا مندر محفوظ ہے سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود دو گھنٹے تک توڑ پھوڑ جاری رہی میں آپ کو بتا دوں کہ سی پی ایم رینوما براندکرات موقع پر پہنچ کر بلڈوزر کے سامنے کھڑی رہ گئی اور کئی جگہوں پر انہوں نے بلڈوزر چلنے نہیں دیا لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اب یہ ساری چیزوں کا احترام ہی ختم ہو گیا حکومت کو کوئی در اور خوف نہیں ہے خیر راہنگاندی نے اس معاملے کو لے کر کہا ہے کہ غریبوں پر یہ بلڈوزر چلا ہے اور آئین پر سمدھان پر یہ بلڈوزر چلا ہے راہنگاندی نے کہا ہے کہ دلی میں بلڈوزر سے غریبوں اور اقلیتوں کو مائنورٹیز کو نشانہ بنایا گیا اور آئین کا قتل کر دیا گیا حکومت نے غریبوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا ہے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشت کی آ رہی ہے ممبئی سے ہمارے ریپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی میں اب فجر کی ازان کا مسئلہ سامنے ہیں کیونکہ رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک لاؤڈ سپیکر پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا اور قانونی کاروائی کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے رات دس سے صبح چھے تک لاؤڈ سپیکر پابندی رہے گی اگر اس درمیان لاؤڈ سپیکر سے آواز آتی ہے تو سخت کاروائی کی جائے گی ممبئی پولس کمیشنر کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے اب فجر کی ازان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پولس نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ سائلنٹ زون میں مذہبی مقامات کو لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں ہوں گی اور غیر قانونی تعمیرات والے مذہبی مقامات کو لاؤڈ سپیکر پر مکمل پابندی ہوگی قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی آئی راظرین جہانگیر پوری تشدد کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں بتایا جارہا ہے کہ اسلحہ سپلائی کرنے والا راجن گرفتار ہوا ہے پوچھتا آج شروع ہے یعنی یہ تو پتا چل گیا ہے کہ اسلحہ کس نے سپلائی کیا تھا اور ماحول کون لوگ کس سماج کے لوگ خراب کر رہے ہیں راجن عرف راہل کے شکل میں اس کی پیشان ہوئی ہے جو اٹیس سال کا ہے اور پہلے بھی ستر مجرمانہ معاملوں میں اس کا نام آ چکا ہے جہاں گیر پوری میں ہوئی ہوئی فرقہ بارانہ تشدد کے لیے شر پسندوں کو راجن نے اسلحہ سپلائی کیا تھا یا نہیں اس کی پولس جانچ کر رہی ہے وہی پر آل انڈیا مسلم مجلس نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہنمان جلوس میں پترا ہوا تو جلوس میں شامل لوگ زخمی کیوں نہیں ہوئے یہ بڑا سوال آل انڈیا مسلم مجلس کے قومی صدر پروفیسر بسیر احمد خان نے کھڑا کیا ہے وہی پر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو زندہ رہنے کی سزا دی جا رہی ہے جہاں گیر پوری علاقے میں غیر قانونی تضاوزات پر ایم سی ڈی کے ذریعے بلڈوزر کاربائی کے فیصلے پر اسد الدین اویسی نے غصے کا اظہار کیا اور ایروند کے جریبا دلی کے سی ایم سمیت بی جی پی حکومت پر بھی سخت نشانہ لگایا ہے پاہی ناظرین ریاست مدبردیش کے شہر کھربون میں جس طریقے سے ماحول خراب کیا گیا وہ تمام آپ کے سامنے ہیں اور کھربون میں کس طریقے سے بھگوا آتنک وادیوں نے آتنک کا ننگ ناچ کھلا بربرتہ حیوانیت اور درندگی کننگ ناچ کھلا وہ ساری چیزیں سامنے اب کھربون کو لے کر ایک بڑی اخبر آ رہی ہے کہ کھربون کے ایس پی صاحب کو گولی مار کر زخمی کرنے والے مشتبہ افراد کی شناخت کرنے کا دعویٰ پولس کی جانب سے کیا جا رہا ہے آئی پی ایس افسر انکید جیس وال نے جو خاص طور پر کھربون میں تعیونات تھے انہوں نے کہا کہ فساد کے دوران پولس سپرنڈنن سدھار تو چودری کو گولی مار کر زخمی کرنے والے مشتبہ افراد کی پہچان کر لی گئی ہے اس واقعے میں تلوار لے کر بھاگنے والے شخص کی بھی تلاش کی جا رہی ہے خیر بہت اچھی بات ہے بس ایمانداری سے کی جائے اور ایمانداری سے اگر یوں سمجھے کہ ظالموں اور قاتلوں اور فسادیوں آتنگوادیوں اور بھگوائیوں کو سزا دی جائے تو مانا جائے گا کہ انصاف ہو رہا ہے ورنہ انصاف تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں اس وقت منیش سسودیہ دلی کے نائب وزیر اعلیٰ ہے اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہے منیش سسودیہ انہوں نے جہانگیر پوری بلڈوزر معاملے پر پریس کانفرنس کی اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی سوالات پوچھے منیش سسودیہ نے صاف طور سے کہا کہ ملک میں اگر گنڈا گردی ختم کرنا ہے تو بی جی پی کے صدر دفتر پر ہیڈ آفیس پر بلڈوزر چلا دینا چاہیے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بھارتی جنتہ پارٹی کہیں بھی اسکول کالیج روزگار مہگائی کم کرنے کی بات کرتی میں نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے اگر ملک سے گنڈا گردی ختم کرنا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ سارا گیم سارا کیل ملک برمیش صرف اور صرف بی جی پی کر رہی ہے تاکہ اصل مددوں سے دھیان ہٹا رہے اور ایک کے بعد ایک ایسے ہی مددوں میں جنتہ الجی رہے اور اپنی گودی اور دلال میڈیا کے ذریعے سے یہی مددوں میں جنتہ کو الجایا جاتا رہے اور اصل مددے جنتہ وکاس ملک کے غیب ہو جائے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ملک سے اگر گنڈا گردی ختم کرنا ہے تو بی جی پی کے ہی آفیس پر بلڈوزر چلا دیا جائے آئین از اس وقت اتر پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہا ہے اتر پردیش کی بارہ بنکی جیل سے اتر پردیش لکھنو سے ہمارے ریپورٹر فیضان الائی نے بتایا کہ بارہ بنکی جیل میں ہندو اور مسلم قیدیوں نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا عجیب طریقے سے خوشیوں کا اور اتحاد کا ایک تاکہ منظر نظر آیا نیس ٹوینٹی فور ٹی وی چینل کی طرف سے ویڈیو شیئر کی گئی اس میں کہا گیا کہ جیل کے ہندو قیدیوں نے رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھا اور افطار میں حصہ لیا افطار کا انتظام جیل حکام نے کیا تھا اتر پردیش کی بارہ بنکی جیل میں ایک تا محبت کی انوکی مثال دیکھنے کو ملی ہندووں نے بھی مسلمان قیدیوں کے ساتھ روزہ رکھا ایسا لگتا ہے کہ اس تاریخ دور میں جیل میں باہر سے زیادہ انسانیت باقی ہے کچھ دن پہلے مدہ پردیش کے بھوپال میں ایک مسلم کمیلڈی نے ہنمان کے شعبہ یاترہ کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا تو خیر میں جانبوچ کر یہ خبر دکھا رہا ہوں کہ جیل میں بڑا اچھا معرول ہے تو یہ جو یوسیم جی کے بھگوہ آتنک کی جو باہر آتنک مچا رہے ہیں اگر ان کو جیل میں پہنچا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جیل میں صدر جائے گے اور وہاں سے ایک تا محبت کسے کہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آئے گی اس لئے حکومت کو چاہیے کہ دھڑا دھڑا انہیں جیل کے سلاحوں میں پھوسنا چاہیے اگر ریاست مہاراشت کے پونہ سے ایک بڑی خبر آ رہی جیا پونے میں ایک جگہ کھراڑی کے علاقے میں زبردست بھیشن آگ لگی جس میں ایک ایک کر کے بارہ دکانیں خاک ہو گئی کروڑوں کے قدسان بتایا جا رہا ہے فائر ڈپارٹمن پر تاخیر سے پہنچنے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں واقعی کی اطلاع ملتی فائر برگیٹ پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی گئی اس میں فرنیچر کے علاوہ کچھ موبائل شاپس ایسے ہی اور بھی کچھ دکانیں جو جل گئی ہے کروڑوں روپیہ کا نقصان بتایا جا رہا ہے ناظرین ریاست مہاراشت کے تاریخی قدیم تحریک شہر اورنگباد سے بڑی خبر آ رہی اورنگباد سے ہمارے ریپورٹر عمیر بن مفتنعین نے بتایا کہ مسلم نمائندہ کانسل کے جانب سے پریسرین آف انڈیا صدر جمہوریہ کو ایک میمورنم روانہ کیا گیا ڈیویزڈل کمشنر کی معرفت اس میں ڈیمان کیا گیا مطالبہ کیا گیا کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جانب دارانہ یک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے رام نومی جروس کے دوران تقریباً بارہ اسٹیٹ میں بھگوہ آتنکیوں نے تشدد کیا فرقہ بارانہ فسادات برقا ہوئے اور کچھ سماج اقتتوں نے کچھ سماج دشمن اناثر نے مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مدبردیش، گوہ، جھارکن، مغربی بنگال، بجرات، دلی، بیہار، راجستان سے بھی کئی خبریں تشدد کے ہنسا کی سامنے آئی ہے جس میں مسلمانوں اور ان کی جائدات املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ خاتیوں کے خلاف مجرموں کے خلاف کاروائی ہونے کے بجائے مسلمانوں کو جن پہ ظلم ہوا جو متاثری نے ان پر ہی کاروائیاں کی جارہی ہی گرفتار کیا جارہا ہے فسادیوں کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی ہے تو اسی کو لیکن بقیدہ مسلم نمائندہ کونسل اور انگباد نے صدر جمہوریہ کو میمرانڈم ربانہ کیا اور انصاف کی گوہار لگائی اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے گھر توڑے گئے انہیں معاوضہ دیا جائے یا دوبارہ گھر ان کے تعمیر کر کے دیا جائے اور غیر قانونی طور پر گھر توڑنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس وقت میں صدر کونسل سلیم صدیقی ایسے ہی سابق صدر کونسل زیادن صدیقی سیکرٹری جناب جنرل شیف منتجب الدین ناہف صدر کونسل محمد کامران علیہ خان مولانا عبدالقوی فلائی اویس احمد معید حشر خان جاوید پرشی ایڈوکیٹ خضر پٹیل منان خان شعیف صدقی وغیرہ موجود تھے نظر اس وقت ریاست مہاراشت کے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے جیہا میں آپ کو بتا دوں کہ اب ظاہر بات ختم ہو چکے ہوئے نیتہ راشتہ کرے کو تھوڑا سا ازان نے سہارا دے دیا ہے لوڈ سپیکر نے تھوڑی سی شورت دے دیا ہے جیہا مسلمان بڑی اچھی چیز ہے کسی بھی مرے ہوئے شخص کو اگر نیتہ بننا ہے یا اُبھرنا ہے یا شورت پانی ہے تو سب کو مسلمان زکاة صدقہ خیرات دے کر اوپر اٹھانے کا کام کرتا ہے مسلمانوں کا نام لینے سے ہی لوگوں کو پبلیسی بھی مل جاتی ہے تو اب جناب ازان اور لارڈ سپیکر پر بات کرنے والے راشتہ کرے اب مسجدوں میں سی سی ٹی وی نہ ہونے پر اوبجیکشن بھی لے رہے ہیں جی ہاں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جائزہ میٹنگ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ لارڈ سپیکر کے معاملے میں تمام پارٹیوں سے بات چیت ہو چکی ہے میٹنگ میں راشتہ کرے بھی بلائے جائیں گے کچھ لوگ کشیدگی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھر راشتہ کرے کو کسی بھی قسم کی اہمیت نہ دی جائے یہ زیادہ بہتر رہے گا ناظرین ریاستہ مہاراشت کے بھیونڈی سے دل دہلانے والی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں بھیونڈی میں ایک سات سال کی بیٹی طالب علم چھاتر اسٹورنٹ کا اغواہ کیا گیا کدنیب کیا گیا پھر اس کے بعد اس کی اسودری اور اس کا قتل کر دیا گیا خیر ملزم کو پاکسو عدالت نے سزائے موت سنائی ہے بھیونڈی کے بھوئی بارہ پولیس اسٹیشن کی حدود بے واقعی قاری ولی گاؤں کی ایک سات سالہ بچی کو آئسکریم کھلانے کا لالت دے کر ملزم نے اسے اٹھایا اور اسے اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنایا متاثرہ اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کے در سے اور ثبوت مٹانے کے خاطر ملزم نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا ختم کر دیا تھا سرکاری وکیل سنڈیا مورے کے مطابق بدھ بس اپریل بیس اپریل کو تھانے کی خصوصی پاکسو عدالت نے ملزم کو سزائے موت سنائی ہے یہاں اس ملزم کا نام جس کے عمر تیس سال بتائی جاری ہے بھرت کمار دھنی رام کوری بتایا جارہا ہے پولیس نے محض دس گھنٹے کے اندر اسے گرفتار کر لیا تھا سنیچر اکیس دسمبر دو ہزار انیس کا یہ واقعہ ہے جب اس نے یہ حرکت کی تھی لیکن دس دنوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور بیس اپریل کو اسے سزائے موت سنائی گئی بھرت کمار دھنی رام کوری عمر تیس سال کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی پی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آفزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ساتھ 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 ساتھ